نمشکار دوستو میں پاون کمار ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبی لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل فروم آہنا ہومزار کاموٹ سے ڈائز آج جو میں آپ کو تھری بی اچکے کا فلیٹ دکھانے والا ہوں یہ جو ہمارا فلیٹ ہے ایٹی فائیو گج میں تھری بی اچکے بنا ہوا ہے یہاں سے اگر میں میٹرو سٹیشن کی دوری کی بات کروں تو میٹرو سٹیشن رہنے والا ہے ون کلومیٹر اور آج کا جو ہمارا فلیٹ ہے اس میں چاہے میں لیونگ روم کی بات کروں یا بیڈ روم کے بات کروں سبھی چیزیں آپ کو بہت ہی سپیشیس ملنے والی ہے اور جو یہ ہمارا فلیٹ بنا ہوا ہے اس کا جو پلوٹ ہے وہ بھی اس کا فرنٹ کافی چوڑا ہے جس وجہ سے جو اس کی جو فلور کی جو پلاننگ ہے بہت ہی ویل پلاننگ ہے اور آپ یہ فلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو واقعے میں فلیٹ بہت ہی بڑیا لگنے والا ہے اور اس فلیٹ کے اگر میں قیمت کی بات کروں تو وہ بھی بہت ہی افورڈیبل پرائیس میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں میں آج اور بیلڈنگ میں مل جاتی ہے آپ کو لیفٹ نیچے ملتی ہے آپ کو گھاڑی کی پارکنگ تو چلیے گائز کرتے ہیں ویڈیو کنٹینیو اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ 3BHK کا ایک بہت ہی شاندار فلیٹ بہت ہی شاندار فلیٹ تو گائیز سب سے پہلے جب ہم اپنے فلاٹ میں انٹر کرتے ہیں تو ہمارا آتا ہے مین ڈور مین ڈور کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً بڑیا آپ کو یہاں پہ گیارہ فٹ کی ہائٹ آپ کو تقریباً دس سے گیارہ فٹ کی ہائٹ آپ کو یہاں پہ گیٹ کی دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بیلڈنگ میں لفٹ ایویلیبل ہے تو لفٹ کا پورشن یہ ہے اور ایک فلیٹ ہمارا اس طرف ہے یعنی کی پرس لیپ پہ اس بیلڈنگ میں بنے ہوئے ہیں دو یونٹ تو دو یونٹ اس میں بنے ہوئے ہیں نیچے آپ کو ملتی ہے گاڑی کی پارکنگ لیونگ روم کے اگر میں بات کروں تو بہتی شاندار لیونگ روم بہتی سپیشیس لیونگ روم لیونگ روم کی سائز کی اگر میں بات کروں تو پندرہ بائے بارہ 15 بائے 12 کا یہ آپ کو لیونگ روم کا سائز مل جاتا ہے اور صوفے کی پلیسمنٹ کی بات کروں تو ٹھیک ایل شیپ میں یہاں پہ آپ کا پورا صوفہ لگنے والا ہے وال پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں 3D لک میں بہتی شاندار وال پیپر ہم نے یہاں پہ پلیس کیا ہے وال پیپر کی چوئیس ہم آپ کو آپ کی اکارڈنگ آپ کو لگا کے دے دیں گے ٹی وی کیبینٹ کی بات کرو تو ٹی وی کیبینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی بگ سائز میں آپ کو ٹی وی کیبینٹ یہاں پہ مل جاتا ہے تقریباً پچپن انچی تک کا ٹی وی آپ یہاں پہ already پلیس کر پائیں گے اس فلیٹ میں جو آپ کو یہاں پہ ایک 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 سپیس ملتا ہے یہاں پہ آپ ایزیلی ایک چھوٹی ڈائننگ فور سیٹر ڈائننگ بھی ایزلی لگا پائیں گے اور لیونگ روم کا ایک بار یہ آپ کو سیلنگ کا ڈیجائن دکھانا چاہوں گا بہتی شاندار سیلنگ کا ڈیجائن آپ کو یہ مل جاتا ہے جھومر، فینز ابھی یہاں پہ نہیں لگے ہیں فینز بھی آپ کو یہاں پہ لگ کے مل جائیں گے تو ویڈیو کے مادیم سے جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سبھی چیزیں آپ کو already یہاں پہ لگ کے ملے گی اب ہم بات کریں گے اپنے کچن سیکشن کی تو کچن ہماری بہتی سپیشیس رہنے والی ہے سب سے پہلے ہم کچن سیکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فریج کا جو پارٹیشن ہے الگ سے یہاں پہ سپیش دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنا فریج جیز لی یہاں پہ لگا سکے بات کرتے ہیں گئی سپیش کی تو سپیش آپ کو کچن میں بہتی بڑیا ملنے والا ہے سپیش میں آپ کو دکھانا چاہوں گا قوالیٹی آف کنسکشن وڈن ورک کے اگر میں بات کرو تو بہتی بڑیا آپ کو یہاں پہ قوالیٹی دیکھنے کو ملے گی چمنی ہم نے اوڈڈی یہاں پہ پلیس کر دی گئی ہے اور بات کرتے ہیں باسکٹس کی تو اس باسکٹس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا قوالیٹی آف کنسکشن بہتی بڑیا یہاں پہ سپیش آپ کو بہتی بڑیا یہاں پہ کچن میں دیکھنے کو ملے گا وینٹیلیشن کے لیے بات کریں تو وینٹیلیشن کے لیے آپ کو یہاں پہ وینڈو کا اپشن مل جاتا ہے تاکہ آپ کا سموک وغیرہ ایزلی جا سکے یہاں پہ آپ کو ایکسٹر جگہ مل جاتی ہے آپ اپنا رو یہاں پہ ایزلی پلیس کر سکتے ہیں ٹیپ وغیرہ سبھی چیزیں یہاں پہ already fitted ہے تو آپ کو کسی بھی چیز کی پروبلم نہیں ہونے والی تو یہ ہمارا 3BHK کا فلیٹ ہے پھر سے ایک باری بتا دیتا ہوں 85 گرج میں یہ بنا ہوا ہے بہت ہی شاندار فلیٹ اور اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آہنا ہومز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہی ریگولر بیسز کے نوٹیفیکشنز آپ کو ملتے رہے اب ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے اپنے بیڈرومز کی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا جو ہمارا جو فرسٹ بیڈروم ہے سب سے بگ سائز میں یہ بیڈروم ہمارا ہے اور سائز کی بات کروں تقریباً چودہ بائے دس چودہ بائے دس کا یہ بیڈروم آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا بہت ہی بگ سائز میں آپ کو بیڈروم مل رہا ہے ماسٹر بیڈروم ہے ویڈ اٹیچ ٹویلیٹ اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے والپے پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3D لوک میں بہت ہی شاندار والپے پر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ایک بار آشو جی سیلنگ کا ڈیزائن دکھا ہے بہت ہی بڑیہ سیلنگ کا ڈیزائن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اس بیڈروم کے ساتھ ملتا ہے آپ کو ایک ٹویلیٹ ٹویلیٹ آپ دیکھ لیجئے ٹیاب ڈبلو سی سبھی چیزیں شار وغیرہ کمپلیٹ ہوگے یہ آپ کو جو ہے واش روم ملنے والا ہے وینٹیلیشن کی اس فلیٹ میں بلکل بھی آپ کو کمی نہیں ہونے والی اس بیڈروم کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ایک بک سائز میں بالکنی دو جو ہمارے بیڈروم فرنٹ سائیڈ میں اپن ہوتے ہیں دونوں ہی بیڈروم ہمارے جو ہے اپن ہوتے ہیں بالکنی میں بالکنی کا پورشن ایک بڑی آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہمارا پورا بالکنی کا پورشن ہے کافی بک سائز میں کافی چوڑی آپ کو یہاں پہ بالکنی مل جائے گی ہم یہاں پہ آپ کو ایسس کی گریل یہاں پہ لگا کے دینے والے ہیں اور اسی بیڈروم سے ہم دوسرے اسی بالکنی کے پورشن سے ہم اپنے سیکنڈ بیڈروم میں بھی انٹر کر سکتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ بیڈروم ہے اور اس بیڈروم کی اگر میں سائز کی بات کروں تو یہ بھی سائز آپ کو تقریباً بارہ بائے دس کا آپ کو ملنے والا ہے سیکنڈ بیڈروم بارہ بائے دس سپیس آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے کا سپیس ہے ڈبل بیڈ آپ ازلی لگا پائیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے علمیرہ پورشن کی تو علمیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس آپ کو علمیرہ مل رہے ہیں کافی سپیس آپ کو مل جاتا ہے دو آپ کو یہاں پہ ڈراؤرز مل جاتے ہیں جس میں آپ اپنا سمان رکھ پائیں گے وینڈو کی بات کروں وینٹیلیشن کے لیے تو وینڈو آپ کو پروپر مل جاتی ہے ڈھائی فٹ کے جگہ مل جاتی ہے آپ یہاں پہ اپنا وینڈو ایسی ایزلی پلیس کر پائیں گے wall paper آپ دیکھ سکتے ہیں اس روم میں بہت ہی شاندار wall paper آپ کو مل رہا ہے 3D look میں اور ایک بڑی سیلنگ کا ڈیزائن دیکھئے کافی شاندار سیلنگ کا ڈیزائن آپ کو یہاں ملے گا ڈیزائن کافی یونیک ہے اور کافی اچھا یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے تو چلیے گئیز اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ بیڈ روم میں اور تھرڈ بیڈ روم میں جانے کے لیے بھی ہم لیونگ روم سے ہی دوبارہ اپنا تھرڈ بیڈ روم میں جا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو common washroom ایک بڑی دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارا common washroom ہے دونوں ہی washroom جو ہے کافی spacious ہے ونڈو کے provision مل جاتے ہیں ventilation آپ کو toilets میں بھی proper مل جاتی ہے یہ ہمارا تھرڈ بیڈ روم ہے اور اس بیڈ روم کی بھی size کی بات کروں تو بارہ بائے دس بارہ بائے دس کا آپ کو یہ بیڈ روم بھی ملنے والا ہے wall paper کی بات کریں تو wall paper آپ دیکھ سکتے ہیں 3D look میں بہت شاندار wall paper آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور ایک بار آشیز جی ceiling کا design دکھائیں simple ceiling کا design آپ کو اس bedroom میں مل جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا first اور second bedroom دکھایا تو وہ دونوں bedroom ہمارے front side میں کھلتے ہیں دونے bedroom میں آپ window AC easily لگا پائیں گے اس bedroom میں آپ کو split AC کی fitting مل جاتی ہے split AC already آپ پہ piping کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے چھوٹا سا window جو کی shaft کے through open ہوتی ہے تو ventilation کی آپ کو دونوں ہی چیزیں یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے almira آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتی ہے big size میں almira مل جاتی ہے آپ کو اوپر ایک extra partition مل جاتا ہے جس میں آپ ایکسٹرا سامان رکھ پائیں گے تو گائز دیکھا آج آپ نے ہمارا یہ 3BHK کا flat یہ جو flat ہے ہمارا اگر آپ کو میری آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے like share comment کرنا نہ بھولیں اور اس طریقے کی ویڈیو آپ کو regular basis پہ دیکھنی ہے تو اہانہ ہومز چینلن کو سبسکرائب کر لیجئے اب ہم بات کریں گے اس بیلڈنگ کے بارے میں آپ کو میں اور بھی انفرمیشن دینے چاہتا ہوں وہ انفرمیشن کیا کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہوم لون کی ہوم لون جو ہے مان کے چلیے آپ تقریبا 90% تک ہم اس میں ہوم لون کروا سکتے ہیں اور اس بیلڈنگ میں ڈبل یونٹ ہے تو ہم لائی سیو آف انڈیا کا بھی option اس میں use کر سکتے ہیں ہوم لون کے لئے جس میں آپ کو روائی تھوڑا سا کم مل جاتا ہے بیلڈنگ میں لفٹ ہے نیچے گاڑی کی پارکنگ ملتی ہے ایلیکٹری سیٹی بی ای سی ایس کی یہاں پہ ایلیکٹری سیٹی ملنے والی ہے اور بات کرتے ہیں وارٹر کنیکشن کی دلی جل بورڈ کا یہاں پہ وارٹر کنیکشن ہے نیئر بھائی آپ کو مل جاتی مارکٹ سکول کالجز اور نیئر بھائی آپ کو یہاں سے میٹر سیشن جو ہے تقریبا 1 کلومیٹر پہ رہے گا یہ رکشا تقریبا آپ کو 10 روپے میں میٹر سیشن ایزلی پہنچا دے گا تو کمپلیٹ پیکج آپ کو یہ فلائٹ مل رہا ہے 3BHK کا پرائیس ایک بڑی ڈسکپسن بوکس میں ضرور چیک کر لینا بہت ہی افورڈیبل پرائیس میں 3BHK آپ کو ملے گا یہ کافی اچھا یہ فلائٹ ہم نے پرائیس دنیا بہت